السلام علیکم و میلکم بیک تو میں یوٹیوب چینل بھید کرتی ہوں آپ سب لوگوں کے ٹکھیں آپ مزید ہوگے کیونکہ آج کی بلوگ میں آپ لوگوں نے دے سکتے ہیں کہ میں تیار ہو رکھی جا رہی ہوں تو کہاں جا رہی ہو سب میں آپ کو بتا ہوں گی لیکن اس سے پہلے آپ لوگ میرے چینل کو سبسکرائب کر لیجئے اگر ابن تک آپ لوگ نے میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا اور میری ویڈیو کو لائک اور شیئر کیجئے اور اس ویڈیو کو پہ اینڈ تک دیکھیں گا کیونکہ بہت ہی مزید کی ویڈیو ہے آج میں ایک نئی جگہ پر جا رہی ہوں تو میں آپ لوگ سبسکرائی شیئر کروں گی کیسے جگہ کہاں جا رہی ہوں میں آپ لوگ سبسکرائی کروں گی اور ابھی آپ کو دکھاتے ہیں کہ میں کہاں سے گزار رہی ہوں رستہ بہت ہی پہ آ رہا ہے یہاں پر ابھی ہم لوگ جا رہے ہیں جو کراچی کے جاننے والے رہنے والے لوگ ہوں گے وہ سمجھتے ہوں گے کونسا ایڈیا اور یہاں پہ سائیڈ پر جو نا اس طرح اس سائیڈ پر بہت سارے ہالز ہیں بہت اچھے اچھے سے بینکوئٹس ہیں مارکی ہیں ٹھیک ہے اور بہت ہی فیمس روڈ ہے یہ شہرہ فیصل ہے شہرہ فیصل ہے یہ کراچی ہے جاننے والے جانتے ہیں جو کراچی سے باہر کے لوگ ہیں ان کو نہیں پتا ہوگا تو چلیں ان کو بتا دیتے ہیں کہ یہ روڈ بہت ہی کراچی کا مشہور روڈ ہے شہرہ فیصل یہاں پر اپل دیکھیں کتنا زیادہ اس طرف سائیڈ والے روڈ پر ٹرافک بہت شدید جائم ہے اور پانچ ساڑھے پانچ بچے سے یہاں پر بہت جائم ہو جاتا ہے یہ دیکھیں ابھی آپ کو دکھا رہی ہوں کتنا شدید جائم ہے اور یہ پورا پورا جائم رہتا ہے جب تک کہ تقریبا ساتھ ساڑھے ساتھ تک جب تک ایک آفیس پر ٹھٹی ہوتی رہتی ہے وہ روڈ بہت ہی بلوک ہوتا ہے کیونکہ وہاں سے زادہ تر جہاں وہ لوگوں کی گھروں کو واپسی ہو رہی ہوتی ہے اور یہ جانے والا روڈ ہے تو یہاں پر اتنا رش نہیں ہے لیکن وہ والا روڈ تو فل جائم یہاں پر دیکھیں کہ پیارا سینوں نے فوارا بنایا ہے بہت کاری سے خوبصورتی خوبصورتی کے لئے بنایا ہے اور اب ہم ایک بریج چڑڑ ہیں اور یہ بھی ایک بہت ہی فیمس فیمس بازار کے در جا رہے نہیں یہ بہت ہی فیمس بازار کے در جانے والا ہے تو تھوڑی دیر میں بس پانچ منٹ میں ہی ہم لوگ بازار کی خریب ہوں گے ساتھ اچھا یہاں پر جو ہے یہاں پر بھی آپ ٹرافک دیکھ سکتے ہیں کتنا جیم ہے اور یہ جو یہ والا روڈ ہے یہ چار رستوں کو جائے گا تو ہمیں جس بازار جانے وہ اس طرف ہے گاڑی کتنی گندی ہو رہی ہے اس طرف ہمیں جانے اس طرف تو یہاں پر ہے تاریک روڈ بزار تو ہم تاریک روڈ آئیں آج اور آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں یہاں پر بہت رش ہو جاتا ہے اس جگہ پر بھی اور یہاں پر یہ دیکھے گا یہاں پر ضرور بجائے گا کہ آپ لوگ کھول لے لیں اور یہاں پر شیشہ ساف کرنے والے اور مانگنے والے بہت سارے آ جاتے ہیں پر یہاں پر ہے یہاں پر پہلے وہ تھا مکڈونر سا بند ہو گیا یہاں پر اس سائیڈ پر مکڈونر سا بہا ہے وہ بند ہو گیا یہ دیکھے میں نے بہت رہا تھا نا پھول والا ضرور رائے گا یہاں گیا ہم نے سمنہ کر دی ہے چلیں جی سگنل کھل گیا اور ہم جاتے ہیں بزار کی طرف سار روپے وہ اچھا خاصہ ہو جاتا ہے اور بغیر منت کے اس کے لئے یہ ہے کہ آپ کا بوہ نہیں ہونا چاہیے زمیر مرا وہ ہونا چاہیے ابھی میں آپ کو دکھاتا رہی ہوں بس اب ہم لوگ جو ہیں وہ یو ٹرن لے رہے ہیں اور بزار میں اٹروز تینے والے ہیں یہاں پہ بھی سٹل جو ہے وہ کٹ کرتے ہوئے جا رہے ہیں لوگ اتنے بورے طریقے سے کٹ کر رہے ہیں حالانکہ سگنل کھل جو کہ اس کے باوجود لوگ الٹے آ رہے ہیں الکل رونگ سائیڈ سے آ رہے ہیں ابھی جب یہ کافی سارا فلو لوگوں کا ختم ہوگا ہے ہاں سے ٹرافک کا تو پھر ہم لوگ بزار میں انٹرس کریں گے بس اب یہاں سے بس بہت قریب ہے بزار یہ سارے جو ہے نا یہ ایک دم ٹرافک وہاں سے آیا ہے سارا کا سارا کہاں کہ یہاں سے سارا یہ دیکھیں بھی اور بھی کھڑا ہوئے ٹرافک سکنل پہ جو پولیس کھڑا ہوئے نا ٹرافک وارڈن وہ سارا بھیج رہا تھا اور اب ہم لوگ یہاں سے جائیں گے سیدھا تو ہمیں جان جانے ہیں یہاں پہ پارکنگ ملنا بھی بہت مشکل ہوتا ہے لیکن ہم ویگ ڈیز میں آیا ہیں ہمیں مل جائے پارکنگ دیکھتے ہیں یہاں پہ آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں کہ کتنا سمودھ ہم لوگ یہاں جا رہے ہیں کوئی بھی جو روش نہیں ہے بلکل صحیح بس پارکنگ لگے ہم پارکنگ ڈھونیں گے اور کہیں پہ بھی گاڑی پار کر دیں گے جہاں پہ ہمارا جو بزار ہے پارکنگ اور یہاں پہ آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں یہ سارا پولرز وغیرہ شاپس وغیرہ یہاں پہ کاشیز بھی آئے گا میں دکھاؤں گے کاشیز بھی آئے گا کاشیز بھی آئے گا یہ دیکھئے گا اتنا پیارا انہوں نے ڈیکوریٹ کیوں یہ اپنی بیلڈنگیں دے ہیں کاشیز بھی آئے گا اگر کبھی ہوگا تو میں یہاں پہ بھی لے کر آؤں گے بہت ہی مزے کا جو ہے نا بولر ہے باقی ابھی ہم لوگ پارکنگ ڈھونڈ رہے ہیں جہاں پر بھی ہمیں ملے گی جو شاپ کی قریب ہوگی تو ہم وہاں پر انٹرنس کر لیں گے اور یہاں پہ سارے جولرز ہیں بہت ساری شاپس ہیں جولری کی گول کی اور یہاں پر بھی بہت ساری شاپس ہیں تو ہمیں یہاں پر بہت اچھی پارکنگ مل گئے تو ہم یہیں جلدی سے پارک کر دیتے ہیں جی تو یہاں پر میں جو ہوں آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں کہ ڈالن مال میں انٹری لے چکی ہوں اور اب یہاں پر مجھے کچھ آؤٹلٹس وزٹ کرنی تھی تو ان کو وزٹ کیا اور یہاں پر اب میں جو ہوں وہ سٹیر سے زرہ الیکٹرکل سٹیرز کو یوز کرتے ہوئے اوپر جاری تھی تو میں نے سوچا زرہ یہ والی جو ڈیکیوریشن نے نہیں کی ہوئی ہے ہینڈ فینز لگائے میں جگہ جگہ پر اور ڈیکیوریٹ کیا ہوئے تو یہ بھی زرہ کیپچر کروں کافی اچھا لگ رہا تھا اتنا مجھے آؤٹلٹس میں تو کیپچر نہیں کر سکی کچھ بھی تو بس یہ جب میں سٹیرز یوز کر رہی تھی تو تب میں نے تھوڑی بہت ویڈیو بنایا اتنا زیادہ کیپچر نہیں کر سکی کہ کون کون سی میں جو ہوں آؤٹلٹ پر گئی ہوں اور یہاں پر بس یہی دکھا رہی تھی اور یہاں پر اب جب ہم لوگوں نے شاپنگ وغیرہ کر لی تو اس کے بعد ہم لوگ یہاں پر آگے فوڈ کورٹ میں آگئے ہیں ڈالمن مال کا فوڈ کورٹ جو ہے وہ بہت ہی زبردست ہے یہاں پر آپ کو ایک مطلب فوڈ کورٹ میں بہت ساری ورائٹیز بہت سارے جو ہیں چیزیں مل جائیں گی میک ڈونلڈ بھی ہے یہاں پر اس کے علاوہ کی ایف سی بھی ہے ہر کباب جیز ہے اور اوپی ٹی پی مطلب بہت سارے ہیں اور ڈرنکس کے لیے بھی بہت سارے ہیں گرینو ہے اور اس لیے بہت سارے آئس کریم کے لیے بہت سارے ہیں کافی کی ڈیفرنٹ بنی ہوئی ہیں یہاں پیچھے کی ایف سی بھی آپ لوگوں کو نظر آ رہا ہوگا تو ایکسپریسو بھی ہے یہاں پر تو سب کچھ یہاں پر بہت ہی اچھا اور بہت ہی صفائی کا بہت خیال رکھا جاتا ہے مطلب اس کی کالٹی بہت اچھی ہوتی ہے فوڈ کی تو مزہ آتا ہے یہاں پر ہم لوگ اپنا آرڈر پلیس کر چکے تھے اور ویڈ کر رہے تھے ہمیں 15 منٹس کا ویڈ دیا ہوا تھا اور آرڈر کے لیے ہم لوگ ویڈ کر رہے تھے تو میں نے سوچا تھوڑے سے جو ہے میں ویڈیو بنا لوں کیونکہ لائٹنگ کافی اچھی تھی تو یہاں پر میں بس بیٹھے وے تھوڑے سے ششکیں مار رہی تھی اور آپ لوگ رشت دیکھ سکتے ہیں کتنا زیادہ ہے خیر کھانے کے بعد ہم لوگوں کو ہمارے جب آرڈر آ گیا تو کھا لیا اور اس کے بعد ہم لوگ پھر اگین اب گھر کے لیے نکل رہے تھے اور پھر میں نے سوچا کہ ہم پر ذرا میں تھوڑا سا اگین جب ہم اترتے ہوئے کی بھی تھوڑے سی میں نے ویڈیو لے لی ہے یہ ہم پر آپ لوگ برانٹس دیکھ سکتے ہیں جنریشن ہے اتنک ہے کھاڈی سب کی ہم پر جو ہیں وہ آوٹلٹس موجود ہیں تو میں اگین سارا یہ کیپچر کری تھی کہ انہوں نے بہت ہی پیارے طریقے سے ڈالن مال کو جو ہے وہ سجایا ہے تو خیر جب ہم لوگ جا رہے تھے تو رستے میں ہمیں یہ بھائی صاحب ملے جن کے پاس بھونے ویچھانے اور پینرز اور مکعی اور پیج وغیرہ تھے تو مجھے بہت پسند ہے تو میں نے سوچا چلیں ان سے یہ لے لیتی ہوں اور پھر ہم لوگ پہلے انہوں نے ایک اور بچہ کھڑا ہوا تھا اس کو دیا بنا کر اس کے بعد انہوں نے ہمیں بنا کر دیا تو تھوڑا سا ہمیں ٹائم ویٹ کرنا بڑا فائیو تو سیون میناٹ کے ویٹ تو یہ دیکھیں کتنا ان کے بھی ایکشن دیکھیں یہ ایکشن مار رہے تھے بھائی صاحب یہ بھی اور یہاں پر آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں کہ اب یہ بس ہمارے لئے بنا رہے ہیں جو ہم لوگ نے ان کو بولا ہے اور ہم لوگ نے پینرز لیے تھے بیچ لیے تھے یہ جو سورج مکی کے بھی جوتنے ہیں اور ساتھ مکائلی تھی تو یہ سب لینے کے بعد اب یہاں پر آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں کہ ہم لوگ گھر کے لیے وہ واپس نکل چکے ہیں کیونکہ ہم لوگ نے بس نکلتے ہیں نکلتے ہیں بھائی صاحب سے لیا تھا یہ سب چیزیں خریدی تھیں اور یہاں پر اب جو ہے وہ تھوڑی سی ڈسکشن چل رہی ہے اور یہاں پر آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں اور میں باہر سے آپ کو دکھا سکتے ہیں مطلب دیکھیں آپ لوگ کتنی زیادہ ٹرافک ہے یہاں پر مطلب یہ ایسا بزار ہے کہ یہاں پر آپ کو all time جو ہے وہ بہت رش ملے گا مطلب لوگ اگر آپ لوگ ویکنڈز پر آئیں گے تو تب تو کچا کچ بھرا ہوا ہوگا otherwise منتب منڈے جو ہوتا ہے وہ first working day ہوتا ہے تو اس پر بزاروں میں اتنا شدید رش ہوتا ہے کہ یہاں پر پاور اکنے کی جگہ نہیں ہوتی ابھی مال میں بھی بہت رشتہ food court میں بھی بہت ہی رشتہ اور ہم لوگ week days میں ہرا کے گئے ہیں کوئی ویکنڈ نہیں تھا کوئی کچھ نہیں تھا یا کوئی off نہیں تھا special day نہیں تھا لیکن بہت رشتہ تو یہاں پر کراچی کی ہی بات ہے کہ بہت رونک ہوتی ہے لوگ جو ہیں وہ گھومنے پڑنے کے بہت شاکین ہے اگر ان کو شاپنگ کرنی یا نہیں کرنی otherwise بھی وہ بس window شاپنگ کے لیے بھی لوگ نکلے رہتے ہیں اور یہاں پر آپ لوگ دیکھ سکتے کہ چلتے چلتے سامنے جو ہیں وہ stalls لگے ہوئے ہوتے ہیں وہ بھی بہت ہی زبردست اچھی quality کی چیزیں ہوتی ہیں اور shops اتنی زیادہ ہیں یہاں پر اتنی زیادہ shops ہیں تاریخ روڈ میں آپ کو اچھی بہت اچھی price پر بہت اچھی quality کی کپڑے مل جاتے ہیں اور بس میں اب بھی یہاں سے آپ لوگوں کو دکھا رہی تھی کہ دیکھئے کتنا رش لگا ہوئے اور lighting check کریں کتنی روشنیاں ہیں اور لوگ جو ہیں وہ مزید آ رہے ہیں اور parking یہاں پر مل جائے اگر آپ لوگ تھوڑی دیر میں آئیں جیسے 8-9 بجے کے قریب آئیں گے تو جو ہے نا بہت مشکل ہے parking ملنا ایک دفعہ ہمارے ساتھ ایسا ہوا تھا کہ ہم لوگ تھوڑا دیر ہو گئے ہمیں آنے میں تقیبا ساڑھے سات بجے کا ٹائم ہو گا تو ہم لوگوں نے دو سے تین راؤنڈ لگانے کے باوجود ہمیں جو ہے وہ parking نہیں مل رہی تھی اور ہم لوگ مطلب اتنا مطلب پورے بازار کے ہم نے دو راؤنڈ لگایا اس کے بعد ہم لوگوں نے جا کے کسی گلی کے اندر اپنی گاڑی کھڑی کی تھی اور parking کا اتنا ایشیو ہوتا ہے اور یہاں پر اب دیکھ سکتے ہیں اگین کہ میں تھوڑا سا جو ہے وہ ساتھ پیچھے background کا اگین میوزک چل رہے تو اس کو انجائے کر رہی ہوں بہت ہی مزے کا میوزک چل رہا تھا میں اس کو انجائے کر رہی ہوں ساتھ ساتھ باہر کا نظارے بھی لے رہی ہوں کہ کتنے لوگ جو ہیں وہ گھومنے پھرنے کے شوقین ہیں بازاروں میں آنے کے شوقین ہیں اور مطلب بس باہر کے نظارے لے رہی تھی دیکھ رہی تھی کہ کیا چل رہے اور یہاں پر اتنی زبردست پالر اور اتنا کچھ ہے میں کبھی اگر ہوا تو آپ لوگوں کو جو ہے وہ ڈیٹیل میں اس بازار کا تاریخ روڈ کا جو ہے وہ ایک ولوگ شیئر کروں گی بٹ ابھی تو میں بس ایسے ہی جو ہے آپ لوگوں کو گاڑی سے دکھا رہی ہوں کہ دیکھیں کتنا رش ہے اور یہاں پر بہت ہی اچھی جو ہیں وہ شوپس ہیں بہت زبردست اور اس کے علاوہ یہاں پر ایک ون ڈالر کی شوپ ہے انہوں نے پورا بنایا ہے وہ بھی بہت زبردست ہے اگر میرے پاس کبھی ٹائم ہوا تو میں آپ کو ضرور وہ بھی وزٹ کروں گے اور یہ دیکھیں یہاں پر پورا مال اور برانڈز اور سب کچھ اس طرح سے بنے میں ہیں واکیز اور سارے آپ لوگوں کو دیکھ رہے ہوں گے کہ برانڈز ہیں وہ بہت اچھے طریقے سے یہاں پر سایا بھی آپ لوگ دیکھ رہے ہوں گے اور اس کے علاوہ سفینہز ہیں ساری برانڈز ہیں اچھا میں نے لاہور بھی وزٹ کیا ہے لاہور میں بھی انہوں نے بہت بڑا فورٹرس بہت بڑا بنایا ہے اور اس کے علاوہ ایک اور ہے انہوں نے اس کا نام میں ابھی تھوڑا سا بھول رہی ہوں اس کا بڑا نام ہے لیکن جو مزہ یہاں پر کراچی میں ہے نا بزاروں کا اور جتنی بڑی ویرائٹی یہاں پر ہے وہ کہیں پہ بھی آپ کو کسی شہر میں پاکستان کے نہیں ملے گی کراچی کی جو ویرائٹی ہے اور یہاں پر اس بزار میں تو اتنی شاپس ہیں مطلب میرا پرسنل فیورٹ ہے اگر میں دیکھوں میں کسی اور بزار سے کمپیر کروں میں اور بھی کافی سارے بزاروں میں جاتے ہیں لیکن مجھے یہاں پر آنا اچھا لگتا ہے اور یہ دیکھیں یہاں پر آئرہ خان اکسہ دانش بہت سارے سیلونز اوپن ہو گئے ہیں مطلب پہلے یہاں پر کچھ گریں چھنے ہوئے سیلونز سے لیکن اب جو ہیں وہ بڑھتے چلے جا رہے ہیں بھی اگر آپ لوگوں نے میری ویڈنگ ایگزیبیشن دیکھی ہوگی تو اس میں انہوں نے اپنے جو ہیں وہ سٹالز وہاں پر شوکس کیے ہوئے تھے اور اب یہاں پر جو ہیں ان کی آپ لوگوں کو میں پورا دکھا رہی ہوں پولر ان کی پوری شاپس ہیں پولر ہیں تو یہاں پر اب آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں کہ بہت سارا جو ہے ٹرافک ہے جگہ جگہ پر ملے گا اور ساتھ اب میں نے جو ہے نا میرے ہاتھ میں جو ٹائم گزرنے کے ساتھ ساتھ ٹرافک جو ہے وہ بڑھتا چلا جاتا ہے اور یہ ویسے ہی بہت بیزی روڈ ہیں بہت بیزی ایریاز ہیں تو یہاں پر ٹرافک بہت زیادہ ملتا ہے اور پھر یہاں پر جو ہے آئی کے سیگنل رکھا ہوا تھا سیگنل رکھا ہوا تھا جس کی وجہ سے ہم لوگ تھوڑا سا ویٹ کر رہے تھے اور یہاں پر اب میں انجوائے کر رہی ہوں پینٹ پینٹ میں کہہ رہی تھی کہ پینٹ جو ہیں وہ اتنی مطلب کڑک نہیں ہوئے ابھی پتہ نہیں کیوں لیکن پھر مجھ بتا چلا کہ وہ کچھی تھی اور اب اس کو جب کچھی پینٹ ساپ لیتے ہیں تو وہ تھوڑے ٹائم کے بعد کڑک ہونا شروع ہو جاتی ہے تو خیر میں نے کچھی کو ہی انجوائے کری دی بہت مزہ آ رہا تھا اور ساتھ ساتھ جو ہے پیچھے بیکگرام میں مزک چل رہا ہے اور بہت زبردستے ایریاز ہم گزر رہے ہیں اور ساتھ ساتھ انجوائے کرتے ہوئے جا رہے ہیں بہت اچھا دن گزرہ بہت مزہ آیا بہت ہی مزہ آتا ہے جب بھی میں تاریخ روڈ آتی ہوں مجھے بہت میں انجوائے کرتی ہوں مجھے بہت مزہ آتا ہے یہاں پر بھی بے شک میں کچھ لوں یا نہ لوں ونڈو شاپنگ کی کروں مجھ اس میں بھی بہت مزہ آتا ہے تو میں اتنا ڈیٹیل میں آج آپ لوگوں کو نہیں دکھا سکی تو انشاءالل نیکس ٹائم جب میں تھوڑا سا راشنی میں جاؤں گی جیسے دن میں اگر ہو سکے گا دو یا تین بجے کا ٹائم ہونا تو اس ٹائم پر اگر آپ لوگ جائیں تو بہت اچھا مطلب آپ لوگوں کو ایک تو لائٹنگ کا ایشو نہیں ہوتا آپ لوگ آسانی سے ویڈیو بنا سکتے ہیں اس کے علاوہ رش بھی اتنا نہیں ہوتا تو رش جو ہے جیسے میں نے بتایا کہ کراچی کے لوگ وہ شامر نکلا پرفر کرتے ہیں ان کو مزہ آتا ہے تو خیر یہاں پر اب آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں کہ ہم لوگ جو ہیں اپنے گھر کے طرف رواں دواں ہیں اور ہم نے کچھ زیادہ شاپنگ نہیں کی تھی بس ہمیں کچھ بیسکس لیننگ تھی چیزیں تو وہ ہم نے لے لی تھی اور بس وہ لے کے اور ہم نے پھر ادھر تھوڑا سا وینڈو شاپنگ جیسے میں نے آپ کو بتایا کی اور اپنے گھر کے طرف نکل گئے ہیں اور یہ جو ہے وہ بہت ہی پیارا سا ایریا ہے فیسل بیس کا ایریا ہے بہت سارے لوگ جو کراچی کے رہنے والے ہیں وہ جانتے ہوں گے فیسل بیس جو ہے وہ بہت ہی پیارا ایریا ہے کراچی کا اور یہ پورا ایریا بہت پیار ہے اور انہوں نے اپنے بہت دبردست سے پریجیکس بنائے ہوئے ان کا اپنا جو ہے وہ انہوں نے ٹیکنالوجی پارک بنایا ہے وہ بھی آ گیا ہے گا ان کا سیلیکشن سینٹر بہت پیار ہے ان کا ہسپیلر بہت پیار ہے ان کا میڈیکل کالج بہت پیار ہے ان کا کالج بہت پیار ہے ان کا سکول بہت پیار ہے انہوں نے اپنی پوری مطلب کہتے ہیں ایک پوری دنیا بنائی ہے جیسے بہریا ٹاؤن میں پوری ایک دنیا بنی ہوئی ہے لیکن بہریا ٹاؤن میں بھی یہ نہیں ہوگا کہ ان کے سکول کالجز اتنے الگ ہوں گے لیکن انہوں نے تو اپنا سب کو یہاں پر اب دیکھیں ہسپیٹل تھی نیس ٹیپ ان کا جو ہے وہ ٹیکنالوجی پارک ہے وہ اتنا بڑا ہے بہت ہی پیارا ہے تو بہت مجھے تو یہ ایریا پیارا لگتا ہے اور ادھے سپیشل سیکیورٹی ہوتی ہے بہت زیادہ تو بس میں یہاں سے گزرتے گزرتے میں نے سوچا آپ لوگوں کو دکھا دوں جو لوگ جو ہیں کراچی سے باہر سے دیکھ رہے ہیں تو ان کو امید کرتی ہوں کہ اچھا لگ رہا ہوگا کراچی کی اصل خوبصورتی اصل روشنیاں دیکھ کر یہ کراچی کی ادھر سائٹ ہے جو میں آپ لوگوں کو دکھا رہی ہوں پیاری والی سائٹ ہے تو اس کو انجوائی کیجئے اور یہاں پر ٹرافک کافی زیادہ تھا رات کے ٹائم پر زیادہ ٹائم نہیں ہوا تھا لیکن ٹرافک کافی زیادہ تھا اگر آپ لوگ جو ہیں میری ویڈیو دیکھ رہے ہیں تو میرے چینل کو سبسکرائب کرنا نہیں بھولے گا اور میرے تمام ویڈیوز کو لائک اور شیئر بھی آپ نے ضرور کرنا ہے اور یہاں پر اب آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں کہ بس ابھی ہم لوگ اتنا بڑا ایریا فیصل بیس کا ہی چل رہا ہے اسی کو کبر کر رہے ہیں اور یہاں سے گزرتے ہوئے جگہ جگہ آپ لوگ یہ دیکھیں انہوں نے کتنا بیارا مطلب بہت ہی بڑی انٹرنسی جگہ انہوں نے بنایا ہوئی ہے بہت بڑی اور پھر اس کو بیریئر لگا لگا کے روکا ہوئے جگہ سے یہاں پر امرجنسی ہے ان کی اور ان کا روت فار میڈیکل کالیج انہوں نے بنایا ہوئے تو بس یہی ہے اب تھوڑی ہی دیر میں ہم لوگ جو ہیں وہ گھر پہنچنے والے ہیں اپنے جو ہمارا گھر ہے یہاں سے بہت ہی قریب ہے مطلب ابھی دن فائیف منٹس کے اندر اندر ہم لوگ جو ہیں وہ اپنے گھر کے جو ہیں قریب ہوں گے اور یہاں پر اب بہت ہی پیارا سا ایک انڈر بائی پاس سے ہم گزر رہے ہیں اور یہ بھی بہت پیارا کنسٹرک کیا ہوئے اور انڈر بائی پاس بھی کالیج میں بہت سارے ہیں اور مجھے ان کے اندر سے گزرنا بھی بڑا چھ لگتا ہے بہت پیاری سی لائٹنگ ہے باز انڈر پاس میں باز میں تو بلکل لینوں نے جو ہیں وہ زیرو لائٹ بلپ لگائے ہیں ان کے اندر بہت اندھیرہ ہوتے ہیں لیکن بڑا مزہ آتا ہے تو بس اب یہاں سے تو میں نے جیسے بتایا بہت ہی قریب ہے گھر بس ہمیں ایک یوٹرن لینا اور اپنے گھر کے جو ہیں وہ پارکنگ کے قریب ہم پہنچ جائیں گے اور باقی اس پر آگے جا کے جو ہے گھر کے لئے نکلیں گے تو آج کی ویڈیو مجھے لگتا ہے آپ کو اچھی لگی ہوگی امید تو یہی ہے میں اپنے گھر پہنچ چکی ہوں گھر نہیں پہنچتی مطلب پہ بھی پارکنگ کے پہنچے ہیں اور ابھی جو ہے گاڑی پارکی ہے تو اب ہم جو ہے گھر کے لئے نکلتے ہیں گاڑی کی ہمیں بہت اچھی سی جگہ ملی رہے ہیں پارکنگ کی اور یہ میرے پاس وہ سمانے جو میں کھاتے میں آئی ہوں پورے رستے میں تو خیال آج کی ویڈیو اتنی تھی اگر آپ کو اچھی لگی ہو تو ٹھیک من میں کتبازہ بند کر رہا ہوں گاڑی لکھوں گاڑی تو یہ تھی میری آج کی چھوٹی سی ویڈیو اگر آپ کو اچھی لگی ہو تو اسے زیادہ زیادہ لائک اور شیئر کیجئے گا اور میرے چینل کو سبسکرائب کرنے نہیں بھولیے گا اور پیچھے آپ لوگ دیکھ ستے ہیں ٹرافک کا نظام اور پیچھے ایک انتر لیٹے میں دیکھئے یہ لیٹے میں بائی بائی